گیان دے ملدیاں دھیان بکر جاندے ہیں نمی نمی کار چلانا سکھڑے ہیں بڑا دھیان ہے کیوں؟ اجے گیان نہیں ہے اجے انبھو نہیں ہے سہجے سہجے کار چلانا اے دھیان گیان بن گیا ہے ان دوجہ جو نال فرن سیڑھتے بیٹھے ہیں اے دینا لگلنا باتاں کر دیاں گڑی چلا رہے ان ٹیپ سن دیاں گڑی چلا رہے ان ترہ ترہ دیاں سوچنیاں دیچ گلتان ہے تے گڑی چلا رہے دھیان بکر گیا ہے کیوں؟ دھیان گیان بن گیا ہے پہ دارت دیچ جڑے ہویا دھیان سنسار دیچ جڑے ہویا دھیان جد گیان بن دا ہے بکر جاندے ہیں دھیان بکر جاندے ہیں بڑے گرائی نہ لسنو لینا دھیان نہیں رہے گا کیونکہ گیان ہو گیا پرماتمہ دیچہ اگر کوئی دھیان جوڑن لگ گیا دھیان کدھی بکھرے گا نہیں ہمیشہ رہے گا انتم سمیں تک رہے گا پتہ ہے کیوں گیان کدھی پورا نہیں پرماتمہ اسیم ہے خدا گیانوی اسیم ہے کتہی پورا نہیں پکہ نہیں پورا کی کوئی گیان ہے جو کتہی نہیں پورا ہوں استاد ذوکسنو کہیں دے ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانے ہے خدا میں تے سمجھے سی تیرے جو دھیان جوڑ کے پڑھ لکھ کے کتہنو سمجھ جا مانگا ہم جانتے تھے کہ علم سے کچھ جانیں گے جاناں تو یہ جاناں کہ نہ جاناں کچھ بھی اے خدا جان جان کے میں اے جانے ہیں میں کچھ نہیں جان دا میں کچھ نہیں جان دا کی ہویا ساگر دی چھویں کہ چمچ پانی دی مل گئی کی ہویا ہمیشہ دشدہ ہے دھیان تھوڑا ہے دھیان تھوڑا ہے گیان تھوڑا ہے گیان تھوڑا ہے کیوں جتنا گیان ملدہ جا رہے ہیں اس تو اند گناہ کو پرماتما وڈا ہوندہ جا رہے ہیں انہوں وڈا پرتیت ہوندہ ہے تے مہاں ہوندہ ہے کنگن ایک دن زندگی تے بکھر جان دیئے بھگت دا دھیان نہیں بکھر دا کارن گیان کدی پورا نہیں ہوندہ کتہ ہی پورا نہیں ہوندہ جد گیان پورا نہیں ہوندہ تو بسماد چھا جاندہ ہے جنو کہنے لے رہس رمز ایک سینٹشکول گیان تھے ہوندہ ہے پدارد دا رہس نہیں ہوندی رمز نہیں ہوندی سمجھ لیا ہے میں پدارد دا سو ڈگری تے پانی نو گرم کرانگے بھاپ بن جائے گا تے بھاپ نکے میں برتن ہے جا چا گئے ہیں سمجھا گئے ہیں پتہ چل گئے ہیں پدارد دا وہ دچ جوڑے ہویا دھیان جد گیان بن جاندہ ہے وہ پورا ہے ایک سینٹشکول رہس نہیں ہوندی رمز نہیں ہوندی بسماد نہیں ہوندہ ایس واسے ہر سینٹش بیچین ہو کے مرے ہیں پریشان ہو کے مرے ہیں بیاکل ہو کے مرے ہیں یہ بھی میں ارز کر دیا کیونکہ جد گیان پورا ہو جائے تے پھر منوک اپنے آب دیج خالی پڑھ محسوس کر دے کچھ بھی نہیں پدارد تے نا کچھ ہو گیا اور جو سب کچھ ہے اس دا پتہ نہیں چلے دنیا تے نا کچھ ہو گئی اور جو سب کچھ ہے اس دا بود کوئی نہیں ایک بہت بڑے گیانی دا دکھ اے ہی ہوندے سنسار تے بے مینی ہو گیا دے رنگ کار دا پتہ ہی نہیں چلے تو ہونوں کمیں جیوے ہیں کس طرح جیوے ہیں یہ جگت تے بے مینی ہو گیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اتھوں تے سکھ دی آسا اس دی نہیں رہی آسا منسا سگلتے آگے جگتے رہے نراسا اے گیان دی شکھرتا ہے سنسار دی آسا نہیں رہے گی آسا کی کسے کو سکھ دی آسا مینو پتر سکھ دے سکتا ہے مطر سکھ دے سکتا ہے پتہ سکھ دے سکتا ہے پتنی سکھ دے سکتا ہے پتی سکھ دے سکتا ہے مہارا جی کے لئے ہیں نہ سمجھیے ایک دوجہ دیا لوڑاں دی پورتی ہوئے گی سکھ نہیں دے سکتے نہیں ہے سکھ اگر سکھ ہے تو پھر پرماتمہ دی لوڑی نہیں مطر تو سکھ مل گیا پتر تو سکھ میں لگیا پتنی تو سکھ میں لگیا پتی تو سکھ میں لگیا انہوں کے اندر کیونکہ لوڑان دی پورتی ہوتی ہے تاندے لوڑان دی پورتی ہوتی ہے من اسی طرح خالی دا خالی رہنے خالی رہنے انہوں نے ایسا ملوک کی کس طرح جیویں میں پھر عرض کروں ہر سکھ دی اپنی عمر ہے سیمہ ہے مطر تو ملے ہویا سکھ پتنی تو ملے ہویا سکھ پتی تو ملے ہویا سکھ کہنے سکھ دی عمر ہوندی کیونکہ منک دی عمر ہے سکھ سریر کن دینا لوڑان دی پورتی نو اسی سکھ کہہ دینا کہ جد سریر دی عمر ہے کہنے سکھ دی بھی عمر ہے انند دی عمر نہیں ہے کیونکہ انند پرماتما تو مل دا ہے وہ دی عمر نہیں ہے خودی سیما بھی نہیں ہے سخدی سیما ہے کسی کو دو سال سخ مل سکتا ہے چار سال مل سکتا ہے اور جیسے جیسے بہر بہر وہ سخ رپیٹ ہوئے گا بیرہ سوندہ جائے گا بیرہ سوندہ جائے گا ایک دن بیرہ سوندہ جائے گا سخدی عمر ہے سخدی سیما ہے صدیوی سخدی کسے کل آس رکھنے ایسے منوکنوں کہنے نے پولے کھے چھے بھرم دے چھے شاید آپنوں پتا ہوئے ویدانت مورکتہ دے تین لکشن دست ہے ویرث آشا پہلا مورکتہ دے لکشن اے دست ہے دو جا ویرث کرم تیسرا ویرث گیاں کہنے مورکتہ دے کس طرح پہچان کرو گے ویدانت اچاریہ کہیں دینے اے لکشن تین ہے ویرث آشا ویرث آشا کی کسے کلوں سکھ دی آسا جی میں نے کسے کل سکھ مل سکتا ہے پھر پرماتمہ دی کئی لوڑ ہے ہل ختم پھر کئی لوڑے پرماتمہ دا نام جا پڑھ دی کسے کل سدیوی سکھ دی آسا رکھنی سدیوی سکھ میں کہہ رہے ہیں سدیوی سکھ نہیں ہے پر آسا رکھنی کئی دن مورکتہ دے پہلا لکشن ویرث آشا ہر سکھ بیرہ سو جاندہ ہے ہر سکھ دوکھ دیج بدل جاندہ ہے ہر سکھ آم روز دی روٹین بڑھ جاندہ ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اے بھی میں ارز کر دیا دوسرا ویرث کرم کیڑا ویرث کرم جیدہ کوئی پھلی نہیں ہے کچھ بھی پھل نہیں ہے جیسے ان کے یہ پنیاں دا ورط رکھدہ پہ مسیاں دا ورط رکھدہ پہ پپل نو پانی دیندہ پہ ایک تیوہار ہے بھارت دیج او دن ماتاں آولے دے درخت نو تاگا بننگیاں آولے دے ایک درخت کدرے ساڑے گرمت سماگم استانتے کدی کدی انہاں دا تیروہار ساڑے چھوٹے سماگم دے دینا چاہ جانگاں بڑیاں ماتاں آنگیاں ہندو کرانے دیاں کئی دفعہ راگی سنگھو اوکھے ہندے نہیں تو ڈسٹرب کرنگیاں اے بھی اپنے گیت گان لگ پہنے دیاں تو کئی دفعہ میں نوکھے ہیں اے آولہ کٹ دے میں کھنے ہی لگے ہویا ہے ٹھیک ہے کدی کدائی اس طرح ہندہ ہے اگے پچھے تیوار ہونا دینا چاہ نہیں آنگا اوہ داگا لپیٹ دیاں پرکرما کر دیاں گیت گانتے رہنگیاں پھر اوہ پیسے رکھ جان دیاں ہیں اوہ پیسے رکھ جان دیاں ہیں اوہ پیسے چوکی دار چوکلیں دیں لسی پان دیاں ہیں دودھ پان دیاں ہیں انہیں بیارت کرو ہیں دودھ پلانا ہے کسے جیو جنتوں نے پلاو درخت دی خوراک دودھ نہیں ہے جیسے پانی دی چھ رہ سکتی ہے مچھلی دودھ دی چھ نہیں رکھت سکتی ہے دودھ دی مٹھ کے چھ پاؤ گے مر جائے گی دودھ دی غذا نہیں ہے پانی ہے درخت دی خوراک دودھ نہیں ہے پائی جان دے لسی پائی جان دے تاگہ لپیٹھی جان دے پیسے سٹی جان دے پیسے دریائیں سٹی جان دے پیسے سروبران سٹی جان دے میں سمجھ دا سی ایک کرم کارن صرف آرد دے چھ میں تی سارے یورپ دی چھ دیکھیں جتھے دیکھن کے پانی پیسے سٹ دینے انگریز پیسے سٹ دینے حیرانگی ہوئی میں نے دیکھنے انہوں کے انہیں ویارت کرو ویارت کرو تیسرا ویارت گیان جن عمل دے چھ نہیں لیا نا نہیں لیا نا پتہ تے چل گئے لیکن عمل دے چھ نہیں لیا نا ورطن دے چھ نہیں لیا نا ویدانت آچاریا کہیں دے نے مورک تا دے تین لکشن نے ویارت آشا ویارت کرم ویارت گیاں ہون میں پھر ارز کریں گیاں پراپت ہوں دے دھیان نا دے بینہ دھیان تو گیاں نہیں پراپت ہوں کسے چیز دا بھی گیاں لینے او دیج دھیان پورا دینہ تے گا دھیان بیج ہے گیاں دا چاہ نیکی دا گیاں لینے بدی دا گیاں لینے پدارت دا گیاں لینے پرماتما دا گیاں لینے بینہ دھیان تو نہیں ملے گا بھارت دیج تے دھرمنوں کہیں دے نے دھیان سادنا بھئیو دھیان سادنا کر رہے ہیں کھلگی در پاتشاہ کہیں دن دھیان دھر ہوتا ہے کومن میں جن کو ام تو جبے جگچھا دھیان جوڑ دے یہ تھی ساری دھیان سادنا دی کر رہے ہیں جس نل دھیان نہیں جڑ دا پیوز دا گیاں نہیں ملے گا اور دوسرا نکتہ پدارت دا دھیان جد گیاں بن جاندہ ہے گیاں بکھر جاندہ ہے دھیان بھی بکھر جاندہ ہے پتہ ہے کیوں میں ایک دفعہ پھر دوران دے تاکہ گل پوری پکڑ دے چاہ جائے بڑا دھیان ہے نوی نوی سائیکل چلان دے بڑا دھیان ہے پتہ ہے دھیان ہٹے ہے سائیکل بھی گئی تھی میں بھی گیاں بڑا دھیان ہے دھیان گیان بن گیاں جیسے دھیان گیان بن گیاں دھیان بکھر گیاں دھیان ہٹ گیاں کیوں دھیان گیان بن گیاں انتے دوجہ نال گلہ باتان کر دیاں میں سائیکل چلا رہے ہیں ان دھیان نہیں ہے نہیں ہے اور پورا دھیان نہیں ہے شروع شروع دے کار چلانا سکھ رہے ہیں بڑا دھیان ہے بڑا دھیان ہے ایک دن دھیان گیان بڑ گیا ہونتے کیے نال بیٹھے ساتھی نال گلنا باتاں کر دیاں گڑی چلا رہے ہونتے ٹیو سن دیاں گڑی چلا رہے کیوں دھیان بکھر گیا کیوں بکھر گیا دھیان گیان بڑ گیا ایک گیان کتہی بکھردہ نہیں ایک دھیان کتہی بکھردہ نہیں کتھے شبد دے جوڑے آئے پربود دے جوڑے آئے کیوں گیان کتہی پورا نہیں ہوتا ہونتے ہی نہیں کروڑا زندگیاں منوک پرابت کر لوے تاں بھی پرماکمہ کچھ باقی رہ جانتا ہے بہتا ہو کھئیے بہتا ہو بہتا ہو پر دارت دیچ دھیان جوڑے آئے گیان مل گیا دھیان بکھر گیا پرماکمہ دیچ دھیان جوڑے آئے گیان مل گیا دھیان بکھردہ نہیں کیوں گیان کتہی پورا نہیں ہوتا پورا نہیں ہوتا اور جتنا منوک جاندہ ہے کہیں دے کچھ بھی نہیں یہ تھی کچھ بھی نہیں یہ تھی کچھ بھی نہیں اگر کوئی جاندہ دعویٰ کر لوے میں پرماکمہ نو پورا جان لے جگد گروہ بابا گروہ نانک دیو جی مہراجی کہیں دے نے سوئی اجان کہے میں جانے آ انجان سمجھ دیں مور سمجھ دیں سوئی اجان کہے میں جانے آ جان نہ ہار نہ چھانا رے جوڑے بہت بھی انبھوی نے ضرور پکڑ دے چاہے گی پرماکمہ دیچ ایک دفعہ دھیان جوڑ جائے بکھردہ نہیں کیوں گیان کتہی پورا نہیں ہوتا مہراج تھی تھے تک کہیں دے نا ٹھیک ہے کوئی انسہ اوٹار ہے کوئی دو کلا اوٹار ہے کوئی اٹھ کلا اوٹار ہے کوئی بارہ کلا چودہ کلا کوئی سولہ کلا اوٹار ہے ہون پے ہوتار نا پاوے miracles پرمیش پا برم بے اس وقت سے رہس بنیا رہے گا رمز بنی رہ گی رمز رہس کس نے کہنے رہے ہیں اشرجتہ بسمات سینٹسٹ کو بسمات نہیں ہوں دا جان لے ہیں بدارت دیان بکھر گیا ہے گیان مل گیا ہے چوٹی دی سینٹسٹ کو بھی بیاکلتہ بیچینی ہوئے گی رہس تے رمز نہیں ہوئے گی رہس تے رمز سنت کو لون دی پگت کو لون دی برم گینی کو لون دی ہر بکش اشرجتہ ہوں دی کہنے اشرجتہ معصوم بچے کو روی ہوں دی پر او دی اشرجتہ اگیان تے کھڑی ہے خل نو بیک کے بھی اشرج ہو جاند ہے تیتلی نو اڑ دا ویا دیکھ کے بھی اشرج ہو جاند ہے بھوریں دی گنجار سنکے بھی معصوم بچہ اشرج ہو جاند ہے اشرج تا کتھے پیدا ہوں دی جانیے تے پورا جاند نہ سکیے بچے دی اشرجتہ بسمات رمز رہس اگیان تے کھڑا انہوں سمجھ نہیں ہے سنت دا رہس رمز گیان تے کھڑا ہے کیڑے گیان تے کھڑا ہے گیان مل گیا ہے پر پتہ چل گیا ہے پورا گیان نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا تو بسم بسم بسمے ہی بھئی ہے لال گلال رنگا رے کہو نانک سنتنرس آئی ہے جو چاک گونگا مسکہ رے کہو کبیر گونگے گڑ کھایا پوچھے تو کیا کہی ہے اور میں پھر ارض کرا دھیان جس پاسے ہے گیان اسے دائی ملے گا وہ سیدہ ہی جو ہے ملے گا پر ماتمہ دا گیان ادھوں مل دا جد من پر ماتمہ دے انکول کریے انکول کریے اجھے نہیں مل دا پر ماتمہ دے مارک تے چلائیے گرو پنت تے چلائیے کہیں دے نے گرو پنت ہے کہ دو پنگتیاں میں تھوڑے سامنے رکھ دیں ایدھی سنت بھنوبہ بھاوے نے بڑی پاری بیاکیا کہتی ہے من نے مگ نہ چلے پنت من نے دھرم سے تیسن بند مہارج کہنے جو دھرم دا پنت ہے اس تے چلدہ نہیں کہ جو دھرم دا پنت نہیں ہے اسے تے چلدہ ہے دھرم نو منڈ والا اس پنت تے چلدہ ہی نہیں جڑا پنت پرماتمہ تک جاندہ ہی نہیں من نے مگ نہ چلے پنت کہیں دے نے مارک پرماتمہ تک جاندہ ہے بھاوے کرم دھارمت ہے پر جس کرم دے چھ دھرم دی سگند نہیں ہے پربون منڈ والا اس مارک تے نہیں چلے گا وہ کرم کانڈ نہیں کرے گا نہیں کرے گا تو چلو پھر دھرم دا پنت کی ہے اس لوگ واران تو ودید گروہ نانک دیو جی مہاراج سمجھان دے نے بڑے گہرائی نہ لینا مہاراج کہنے نے پنتہ پریم نہ جانائی اولی پھرے گوار نانک ہر بسرائے کے پوندے نرک اندار پنتہ پریم پریم دا پنت ہی پربو دا پنت ہے پریم دا پنت ہی پرماتمہ دا پنت ہے پریم دا پنت ہی گرو دا پنت ہے گرو پنت ہے پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مٹ بھول نہ مانے میں اکثر ارض کرداؤں نا دو گیانی لڑ پہنگے گیاننال ہردہ شود نہیں ہوں دا دو دانے بھی لڑ پہنگے دانوی ہردہ نو شود نہیں کردہ دو سیوہ دار بھی لڑ پہنگے سیوہ کردے ہویا اکثر بھارت دیج دیکھے پانڈے مانجن والے بندیاں نو مانجن لگ پہنگے جوڑے جھاڑن والے منوکہ نو جھاڑن لگ پہنگے تپڑے جھاڑن والے پھر بندیاں نو جھاڑن لگ پہنگے سیوہ کر کے بھی ہردہ شود نہیں ہوں دا ہردہ کس نال شود ہوں دا ہے پریمنا جس نال پریم ہے اس نال دھوکہ کرنا بڑا اوک ہے جس نال پریم ہے انہوں چوٹ پچانی بڑی اوک ہے جس نال پریم ہے اس نال چھل کپٹ کرنا بڑا اوک ہے جس نال پریم ہے او دے پرتی ہردہ شود ہو جاند ہے تے سارے بریمنڈ نال پریم ماتمانال پریم دا مطلب کی ہے سمونال پریم پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مٹھ بولنا وانے پردہ اس دا ہردہ ساریاں دے پرتی شود ہو جاند ہے پریم تو بینا ہردہ دی شدی نہیں ہوں دی پر ہون پریم کس طرح پیدا ہوں دے جنہوں روز روز یاد کری ہے یاد کری ہے یاد ہی پریم بن جاندی جمیں کھاڑا ہویا بھوجن کچھ پڑاویاں تو لنگ کے ایک دن خون بن جاند ہے بار بار دی یاد ہی پریم بن جاندی پر سوال اے پیدا ہوں دے ہردہ کنوں یاد کرے گا جس تو ہردہ پرباوت ہے دوجہ انہوں نے یاد کر سکتا جس تو من پرباوت نہیں من اسنہوں یاد نہیں کرے گا یہ بھی میرز کروں پروہر تو من پرباوت ہے پروہر دی یاد آپے چل دی ہے آپے چل دی ہے کیا واجے و جاندی لوڑ ہے پتر نو یاد کرنا واسطے پتی پتنی نو یاد کرنا واسطے کتھا کرتن دی لوڑ ہے دھن سمپدہ نو یاد کرنا واسطے کیا کتھا کہانیاں دی لوڑ ہے فلسپا گھوٹن دی لوڑ ہے پروہر دی یاد آپے آؤں دی ہے پدارتھاں دی یاد آپے آؤں دی ہے رہ گئی گل پر ماتمہ نو یاد کرنا ہے واجے و جاؤ تبلے کھڑکاؤ کتھا کرو کہانیاں کرو فلسپا گھوٹو سب کچھ کرو پھر میں ارز کرنا یاد پھر بھی نہیں ہوں Julia جستوں من پرہاوت نہیں does من نے یاد کرتا جدھ یاد ہی نہیں کرتا تو پریم کیتھ ہیں جستوں ہردہ پرباوت ہو جائند ہے وہ یاد بن جاں تھی من socio مانگ دہا چاد میرا پرباوت ہو گئے اہی یاد پریم بن جاں تھی پریم ہردہ نو شود کر دیند پاون کر دیند پویتر کر دیں دیں منکھی من پرماتما دے انکول ہوئے ایک دن جو کچھ پراپت ہوندہ ہے گیان تے پرین جدی کوئی سیمہ نہیں اندریں گے پیوی میں عرض کر دیں تو انکول کرن دا ڈھنگ ستگر نے پنج پڑاو دا سینے جنو پنج کھنڈ کہنے دے رہے ہیں گروہ گوبن سنگ جی مہاراج نے خالصے دی جھوڑی پہنے بانیں گا پائیں گا